بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرز قواتینوں حضرات آپ کو کیمبرج ایڈوکیشنل ایسٹیٹیوٹ شاملی آپ مجھے گانتے ہیں میرا نام امید تازمی ہے اور آپ دیکھیں ٹاک و دنی تازمی چینل میں ہر دفعہ کسی نہ کسی نکتے کی طرف آپ کی بوجو مفضول کراتا ہوں آج میری کوشش یہ ہے آپ اس تین کے اوپر ٹرافک ایڈوکیشن اور عام عوام کے حوالے سے ایک خاص نکتہ اس میں کوئی ریاست پاکستان کا لینا دینا نہیں اس میں کوئی حکومت پاکستان کا لینا دینا نہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ خود دیکھئے گا جانئے گا اس میں قصور وار کون ہے میں نے اس پر دو پوائنٹ لکھے ہیں کیا یہ خودکشی نہیں نہ کوئی قانون نہ کوئی قانون پر عمل درامر تو پھر یہ کیا ہے اب آپ کے سامنے آپ کے سکرین کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں نمبر وان آپ جب بھی آپ میں سے بولو خصوصاً بالخصوص تو موٹر سٹائیکل لے کر مین روڈ کے اوپر آتے ہیں نمبر وان نہ تو ان کے پاس اپنے بیک ویو میررز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پیچھے والی ٹرافک کو دیکھ سکیں نمبر دو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ بھی نہیں ہوتا اب مجھے یہ بتائیں اس میں حکومت کا کیا قصور ہے اب اس میں ریاست کا کیا قصور ہے اس میں ریاستی اداروں کا کیا قصور ہے ریاستی ادارے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ ہلمٹ نہ پہنیں کیا ریاستی ادارے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ملتان روڈ کو اس طرح کریں جس طرح یہ شخص کر رہا ہے مین ملتان روڈ پہ جاتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے تھے تو پریس کلاب میں گفتگو کے دوران یہ ایک خاص نکتہ زیرے بحث آیا اور پھر میں نے کوشش کی ہے خود سے اس کی فوٹوگرافی کر کے خود سے اس کے حقائق کو اکٹھے کر کے اور آپ کے سامنے لے کے آم خدارہ میرے جتنے دیکھنے والے ہیں خدارہ میرے جتنے اس کو فالورز ہیں سبسکرائبرز ہیں کتنے سٹوڈنٹس احباب اور دیگر احباب میرے اردگرد ہیں وہ کم از کم دو چیزوں کا خیال تو رکھ سکتے ہیں نمبر اون ریاست نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے وقت ہیلمنٹ لے کے جائیے کہ آپ نے خود سوچنا ہے یہ خودکشی ہے جو یہ شخص کرنے والا ہے مین ملتان روڈ پہ ٹریفک آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود اس ناٹ بودرینگ انہیں پہ آگے دیکھیں کیا دونوں طرف آپ کو اس روڈ کے اوپر ٹریفک آتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے اور جب اس طرح ٹریفک آتی ہوئی نظر آئے گی اور موصوب کے پاس نہ تو شیشے ہیں اور نہ ہی ان کے سر پہ ہیلمنٹ میں کوشش کر رہا ہوں آج کل ان خاص نکتوں کے اوپر آپ کی توجہ دلاؤں اور خدا را تردد کریں چھوڑ دیں ساری بیسیں یہ وہ علاقہ ہے ان ایف سی سوسائٹی کے سامنے یہ بھی مین ملتان روڈ ہے اس مین روڈ کے اوپر ایدہ دنستہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ چھے لوگوں کو خودکشی کے لئے یہ بندہ لے کے جا رہا ہے خودکشی نہ کہوں تو اور اس کو کیا کہوں اس کو میں کم از کم اکل مندی تو نہیں کہہ سکتا اور اگر یہ اکل مندی ہے تو خدا رہا مجھے بھی بتائیں یہ کس لیول کی اکل مندی ہے پھر میں آپ نے برٹس آپ سے واپس لیتا ہوں یہاں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے ملتان روڈ پہ یا جس بھی جیٹی روڈ کے پر آپ جائیں تو میرا اس پہ سائن بھی موجود ہے ان سائنز کے باوجود پوٹر سائیکل سوار انتہائی بائیں جانب چلیں اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں یہ انہوں نے پٹھا پڑ لیا کہیں بائیں جانب چلنے کے لیے ٹریفک کا جو ایرو ہے اس کو بھی دیکھ لیں ٹریفک جا کس سائٹ پہ رہی ہے اور آپ نے کس سائٹ پہ جانا بہنگم ٹریفک جانے والا راستہ اور آنے والا راستہ میں ان کی ایف سی کے سامنے بلاغ کیا ہوا یہ آگے آپ دیکھیں ٹریفک کا راستہ کس طرف ہے یہ سرا سر خودکشی ہے میری عوام سے ایک گزارش یہ ہے ہم نے کمیونٹی کو صدھائی کرنے کے لیے کمیونٹی کی درستگی کے لیے اگر اچھا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں اسے میں خودکشی کے مترادف ہی سمجھتا ہوں جانتے ہوئے کہ سامنے سے تیز رفتار گھڑی آ رہی ہے جانتے ہوئے کہ میرے بلکل سامنے ایک تیز رفتار بس ٹرک یا ویگن آ رہی ہوگی جس کی بریک لگنے سے پہلے اس میں شخص کچلا جا سکتا اس کے باوجود دنستان دیدہ دنستان دیکھتے ہوئے بھی خودکشی کرنے کے لیے وہ بندہ تیارا اس میں حکومت آپ کی مدد کیا کرے حکومت آپ کی مدد یہ کر رہی ہے جناب یہاں ساتھ آپ کی مدد یہ کر رہی ہے آپ کو کھڑے ہو کر ہیلمنٹ پہنا کر وہ سمجھا رہے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر خدالہ خدارہ اس سڑک پہ آنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر یہ جو ایٹھ ہیلمنٹ ہے اسے ضرور رکھ کے آئیے میں دیگر ان لکات کو جانتا ہوں بہت سے ایسے لکات آئے جن کے اوپر ٹریفک ایڈیوگیشن کی طرف سے باقاعدہ طور پر سڑکوں پہ کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے سیمینار چھوٹے چھوٹے انتظامات کیے ہیں جس سے آپ کو پتا لگ سکے یہ آپ کے سامنے پر وہی علاقہ ہے اور اس جگہ کے اوپر خصوصا مجھے یاد ہے پوٹروے پولیس نے یا نیشنل ہائیوے نے باقاعدہ طور پر ڈگنگ کی ہوئی ہے فرنچز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ملتان روڈ کے دونوں سائیڈوں سے بندے اس طرح کراس نہ ہو لیکن اس کے باوجود کراسر آپ کے سامنے کلیر کٹ سڑکوں کے اوپر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں جی آپ یہاں سڑکوں کے اوپر پروپر ٹریفک ایڈیوکیشن نہیں ہوتی میں نے آج اسی ایک نکتے کو اٹھانے کے لیے یہ سارے کسارے پیجز یہ ساری کساری فوٹوگریپس وہاں سے لئے ہیں اگر ٹریفک ایڈیوکیشن نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے سائیکل والے موٹر سائیکل کے لیے دیڑی تانگا جو بھی ہے اس کے لیے پیلی پٹی سے بائیں جانا ہے بسنے جانا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں شاید آنے والوں کو سمجھ آتی ہے جانے والوں کو تو سمجھ آتی نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو میرورس جا کے دکھاتا ہوں اس چکس کو تو شاید سمجھ آگئی ہے کہ بائیں جانب چلنا ہے لیکن جانے والے کو جسے جانا تھا وہ بیسکلی بائیں جانب نہیں چل رہا دیکھیں اگر آپ نے موٹر شائیکل پر سوار ہونا ہے تو آپ کے بیک ویو میرر ہونے چاہیے آپ کے مہربانی آپ سے گزارش ہے اور پھر آپ ہیلمنٹ کا استعمال ضرور کریں اور یاد رکھیں موٹر شائیکل سوار کی انتہائی بائیں جانب والی پیلی پٹی اس کے لئے ہے اگر اس نے اوور ٹیک بھی کرنا ہے اگر اس نے اپنی لائن کو بھی چلانا ہے تو اسے اسی سائٹ پر رہنا ہے سب سے اوپر والی لین میں تو آپ کی ٹریفک گزر رہی ہوگی اس کے نیچے والی لین میں ہیوی ٹریفک پاکستان کے اندر روڈز پر گزرتی ہے آپ اگر کروس کرنے کے لئے اوپر آئیں گے ایک لائٹ ویٹ موٹر سائیکل باری برگم گاڑی جب اس پاس سے گزرے گی اس کا کیا علم ہوگا اس لئے آپ نے بائیں جانب رہنا ہے اور اگر ٹریفک ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ساری کے ساری یہ وہ موٹروے ہے اس پر تب بھی جی ٹی روڈ ہے تب بھی ایون کنال روڈ ہے تو تب بھی انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے معزز خواتینوں حضرات آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ بحیثیت شہری بحیثیت پاکستانی قوم کا نمائندہ آپ کوشش کریں آہستہ آہستہ ان قوانین پر عمل درامت شروع کریں جن قوانین پر عمل درامت کرنے سے آپ ایک معذب معاشرہ بن سکیں آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگے اپنے بچوں کو بھائیوں کو ان لوگوں کو خصوصاً ان لوگوں کو ضرور یہ سنائیں جو بغیر ہیلمنٹ کے بغیر بیٹویو میرر کے موٹر شائکل لے کر ٹی ٹی روڈ پر یا آم روڈ پر آ رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے ان کے دل میں یہ میری بات آتا ہے تھانکیو بیری مچ ٹاک و امیر کازمی یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ